بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بھی لوگ کرتے ہیں شروع تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ تو آج ہم آیا ہوں باہر کھیتوں کی طرف اور ابھی میں ٹیوبل پر بیٹھا ہوا ہوں تو ہماری جو دان کی فصل ہے اس کو جو دوائی بیارہ ڈالنی ہے زہر تو وہ ڈالنے کے لیے آئے ہمیں وہ بندے ادھر آگئے ہیں وہ ڈال دیں تو ابھی میں ٹیوبل پر آیا ہوں پانی پینے کے لیے تو ابھی چلتے ہیں اس طرف پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں سارا ویڈن کرواؤں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھا ہے سکپ نہیں کرنا بہت ہے انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا اور انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دان کی فصل کے بارے میں تو چلتے ہیں پھر ابھی میں پانی پینے لگا ہوں کی بھل سے بیٹی بھل ہے جی مرا میں ٹیوبی پینے لیا اور آپ جانے رکھنے آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ سامنے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ ماری دھان کی فصل ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہے تو اس کو ڈال رہے ہیں تو ابھی میں جا رہا ہوں اس طرف وہ سامنے ادھر بندے لگے ہوئے ہیں یہ وہ دوائی ہے جو ہم ڈال رہے ہیں فصل کو زہر ٹینگو نام اس کا گرین لٹ انٹرنیشنل کمپنی ہے یہ کچھ اس طرح کی پیکنگ ہے یہ اس کے ڈالنے کا فائدہ یہ ہے جو فصل کو کیڑا وغیرہ جو وہ نہیں لگتا اور فصل اچھی رہتی ہے اور جو پتے ہیں وہ ساف رہتے ہیں تو یہ ہم ڈال رہے ہیں یہ ایک ڈپے میں دو پیکٹ ہوتے ہیں ایک پیکٹ جو ساتھ کیجی کا ہوتا ہے تو یہ ایک پیکٹ ایک اکڑ کو ڈال رہے ہیں تو اس کا جو اثر ہے وہ پندرہ دن تک رہتا ہے اور اس کے بعد پھر دوسری ڈالیں گے کار ٹیپ وہ سامنے چاچا جی آ رہے ہیں وہ ڈال رہے ہیں اور ساتھ دو اور بندے ہیں یہ جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ تلی ہے اس کی وجہ سے جو کیڑا وہ پتےوں کو اپر بنتا ہے پیدا ہوتا ہے اور یہ اس سے فصل خراب ہو جاتی ہے تو اس کے لئے یہ ہم ڈال رہے ہیں یہ جو فیس فیدہ پر نظر آ رہی ہے یہ یہ سامنے ہے وہ تلیس وہ بولتے ہیں تو اس کے لئے ہم ڈال رہے ہیں تو اب انشاءاللہ اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی یہ بیماری اور فصل محفوظ رہے گی اور اچھی طرح پک جائے گی اور اس کے بعد اس کو سپری وغیرہ بھی کریں گے تو جی فرنڈز آج نیکس ڈے ہے کال جو میں نے کام وغیرہ دہوں میں مکمل کروا لیے تھے تو رات کو ہم نے نہر کا پانی لگایا ہوا تھا تو وہ بھی میں باندھنے کے لئے ہوں پانی تو ابھی جا رہا ہوں میں یہ جو سامنے اب خید نظر آ رہے ہیں ان کو جو ہم نے نہر کا پانی لگایا ہوا تھا تو یہ کھالا آ رہا ہے در سے آتا ہے وہ سامنے جو موٹوے کی پول ہے وہاں سے آتا ہے نیچے سے ہو کر پھر پھر اس کھالے میں ہم لگاتے ہیں تو یہ لگایا ہوا تھے در سو اس کھیت کو لگایا ہوا تھا تھوڑا سا اور باقی جو وہ پیچھے ہیں کھیت یہ ساتھ والے ہیں تو وہ ان کو لگایا ہوا تھا تو ابھی میں آیا ہوں ہی در ساتھ کے نو بجے ہم پانی لے کر آئے تھے باندھ کر لیا تھا ادر سے تو صبح آٹھ بجے تک ہم نے لگایا جی تو ابھی دوسرے جو ہمارے گوہم والے لوگ انہوں نے باندھ لیا ہے پانی کیونکہ ان کی اب باری تھی تو انہوں نے لگا لیا ہے ابھی تو ہمارا جو ٹیوبل ہے وہ ٹربائن سامنے وہ بھی ہم نے چلائی ہوئی ہے یہ جی کیونکہ اس وقت جو پانی وہ بہت ضروری ہے اگر اب پانی سوک جاتا ہے تو پھر فصل کو نقصان ہو سکتا ہے تو اس ٹائم پر جو پانی فصل میں سوکھنے نہیں دینا پھار کے رکھنا ہے یہ ایک مہینہ اور اس کے بعد پھر جب یہ نسارے پر ہوگی تو اس وقت تھوڑا کم کر دیں گے تو یہ سامنے ہمارا ٹیوبل ہے چل رہا ہے پھر یہ پانی لکشیتوں کو ابھی میں باندھنے لگاؤں پھر آپ کو ملتے ہیں جب وہ اگر میں باندھنے لگا تھا تو ترگم کر لگا تھا تو جو آج گرمی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے دھوپ سبح سے ہی ہے نکل آئی تھی تو ابھی جو پانی وغیرہ میں نے باندھ لیا اور کام سارا مکمل کر لیا تو بھینسوں کے لیے چارا وغیرہ کاٹنا تھا وہ بھی کاٹ لیا ہے تو ابھی فری ہوں تو میند کرتا ہم آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے کمینٹ کر دے شیئر کر دے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر دے شکریہ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نیکس ویڈیو میں تب تک لیمجید دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ